موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام پاکستان ریلویز جس کا سابقا نام 1961 سے 1974 تک پاکستان مغربی ریلویز تھا یہ حکومت پاکستان کا ایک محکمہ ہے جو پاکستان میں ریلویز کی خدمات فراہم کرتا ہے اس کا صدر دفتر لاہور میں ہے اور یہ وزارت ریلویز کے تحت کام کرتا ہے اور مزید یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں ریلویز کا ایک بہت بڑا کردار ہے خواتین حضرات آپ سب نے عموماً ٹرین میں سفر کیا ہوگا یا کم از کم اسے دیکھا تو لازمی ہوگا تو کیا رازمین آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے آخری ڈبے پر ایکس کا نشان کیوں ہوتا ہے یا پھر پٹڑی کے اردگیر چھوٹے چھوٹے پتھر کیوں پڑے ہوتے ہیں اس طرح کے ایسے چھوٹے چھوٹے بہت سارے سوال ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ان کا جواب نہیں ہوتا تو آج بات کرتے ہیں انہی چند سوالوں پر لیکن ٹوپک شروع کرنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اس طرح آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا ناظرین اکرام آپ نے اکثر سفر کے دوران راستے میں پٹڑی کے ساتھ ساتھ بہت سے نشان لگے ہوئے دیکھیں ان میں ایک نشان ڈبیو بی کا بھی ہوتا ہے ڈبیو بی کے اس نشان سے مراد ہوتا ہے ویسل بریج اور یہ بورڈ ہمیشہ کسی بریج وغیرہ کے شروع ہونے سے پہلے لگایا جاتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ٹرین کے ڈرائیور کو اس پل سے ٹرین کو گزارتے ہوئے ہورن کو آن کرنا ہے خواتین حضرت اگلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ریل کی پٹڑیاں بچھاتے وقت دو پٹڑیوں کے درمیان کچھ فاصلہ چھوڑا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ پٹڑیاں لوہے سے بنی ہوتی ہیں اور لوہا گرمیوں میں پھیلتا اور سردیوں میں سکڑتا ہے اگر پٹڑی بچھاتے وقت انہیں آپس میں جوڑ دیا جائے تو گرمیوں کے موسم میں لوہا پگلنے کی وجہ سے پٹڑی کے ٹوٹنے یا ٹیڑے میڑے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے ان کے درمیان ہمیشہ کچھ فاصلہ رکھا جاتا ہے ناظرین اکرام اس کے علاوہ ایک سوال جو سب کے ذہنوں میں کانٹا بن کر چبتا رہتا ہے وہ یہ کہ آخر ٹرین کے پیچھے ایکس کا نشان کیوں ہوتا ہے تو ناظرین جان لیں یہ نشان دو تین رنگوں میں ہوتا ہے کبھی پیلا کبھی سفید اور کبھی لال یہ نشان ٹرین کے آخر میں اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ ٹرین پر نظر رکھنے والوں کو پتا جل سکے کہ پوری ٹرین گزر چکی ہے ایکس نمائی یہ نشان اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ ٹرین کا آخری ڈبا ہے اس کے علاوہ اب تو ٹرینوں میں بجلی پر روشن ہونے والا سرخ رنگ کا لیمپ بھی لگایا جاتا ہے کیونکہ ایکس کا نشان صرف دن کے وقت ہی نمائیہ ہوتا ہے اور رات کو اس مسئلے کے حل کے لیے سرخ کلر کا لیمپ روشن کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ٹرین کے آخری ڈبے پر ایک چھوٹا سا کارڈ بھی لگایا جاتا ہے جس پر انگلیش ورڈ L اور V لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ وحیکل اور جن ٹرینوں کے آخری ڈبوں میں یہ نشان نہ ملے تو یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ پوری ٹرین نہیں آئی بلکہ اس کی کچھ بھوگیاں پیچھے رہ گئی ہیں اس کے علاوہ سب سے ضروری اور اہم سوال ٹرین کے اندر لگی ایمرجنسی بریک ہے جب کوئی مسافر کسی مسئلہ کی بنا پر ڈبے میں لگی چین بریک کو کھینچتا ہے تو بریک سسٹم پائپ میں موجود ہوا کی طاقت سے پائپ کھل جاتا ہے جس سے تمام ڈبوں کے نیچے پسٹم میں دباؤ پڑتا ہے اور اس گرتے پریشر کو ڈرائیور بھی اپنے ائر پریشر میٹر میں دیکھ سکتا ہے جس سے ڈرائیور ٹرین کو روکنے میں مدد کرتا ہے اور اس طرح ٹرین کو رکنے میں ایک سے دو منٹ درکار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ ٹرین کی پٹریوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر بچھانے کی کیا وجہ ہوتی ہے ناظرین ان پتھروں کو بچھانے کا مقصر ٹرین کے لیول کو برقرار رکھنا ہے مثال کے طور پر اگر پتھروں کی جگہ سیمنٹ استعمال کیا جائے تو بارشوں کے پانی کی وجہ سے جگہ نرم ہو جائے گی اور ٹرین کے وزن سے زمین دھنس جائے گی لیکن پتھر بچھانے کی وجہ سے بارش کا پانی بھی پتھروں سے آسانی سے گزر جاتا ہے اور یہ پتھر آم پتھروں سے بہت مختلف ہوتے ہیں آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو یہ نوکدار اور وزن میں بھی آم پتھر سے بہت زیادہ ہوتے ہیں خواتین و حضرات یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتاروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی